تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کرتو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مر سے تو یہ بہت بڑا جرمیں ہلکا نہیں ہیں اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت